سب سے پہلی ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہوگی ینگ لائیرز جو پروفیشن میں سینئر ہیں ان سے سب سے کہ ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ایکوینٹ کریں اپنے آپ کو ماسٹر کریں اس کے بغیر اگر نہیں کریں گے تو بہت تیچھے رہ جائیں گے دنیا سے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ یہ بہت پہلے ہو گئی تھی میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز انیس سترانوے نائنٹی نائنٹی سپٹیمبر اکٹوبر میں کیا اس وقت ریسرچ میتھرڈ اینویل لوڈ آجت تھا اے ای آئی آر میانویل تھا اگر آپ نے انڈیا سائٹ سے ججمنٹ دیکھنی ہے انگلینڈ سائٹ سے دیکھنی ہے تو آل انگلینڈ ریپورٹس یا ہالسپریز لوڈز کو دیکھنا ہے آج ریسرچ میتھرڈ بلکل بدل گئے ہیں ہم ایک پروپوزیشن پہ اے ایل ڈی پرانے کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور بیکورٹس چلنا شروع ہوتے تھے ایک پروپوزیشن پہ دے دو دو گھنڈے لگ جاتے تھے لیکن آج وہ بدل گیا ہے سارا ریسرچ میتھرڈ چینج ہو گئے ہیں آل دے ججمنٹ آل دے لاؤ is just a click away you just feed in and the relevant law will come out یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کو کرنا ہے یہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے لیکن بعض لوگ آج بھی نہیں وہ کر پا رہے ہیں تو میری تمام میمبرز سے سینئر ہوں ینگ ہوں یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سیوی کریں ورنہ پیچھے رہ جائیں گے دنیا آگے نکل جائے گی ہم وہیں کے وئی کھڑے رہ جائیں گے اور پیچھے رہیں گے آج کچھ چیزوں کا استطاع کیا گیا آٹومیشن کے حوالے سے اور کچھ پروجیکٹس آگے جو پائپلائن میں ہیں میں ان کا بس ذکر کروں گا ایک جس چیز کا آئی ٹیک میں استضاع کیا اس اے فسیلیٹی وہ ہے ای نوٹس کہ اب نوٹسز وڈ بی سنٹ تھو ای نیلز اور ایس ایم ایس اب ہمارے وقت میں یہ نہیں تھا نوٹسز کی تعمیل ایک پرانے طریقے سے ہوا کر دی تھی لوئرز کی جو لسٹے بھی آتی تھی جو پرانے ہیں ایٹیز کی دہائی میں جنہوں نے وقالت شروع کی ہے خاصل پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ان کی سیکلو سٹائل وہ لسٹیں آئی ہوتی تھی اس نے سیابن نے اپنا کیس ڈھونڈنا شروع کرتے تھے اب بدل گیا سمبن کی تعمیل سمبن کی تعمیل نوٹس کی تعمیل کے لیے وہی آپ کا پیادہ آپ کا رائیڈر جاتا تھا کرا کے آتا تھا وہی تعمیل نہ ہوئی رپورٹ سجی جوٹی جو بھی آ گئی ویڈ ای نوٹس دس کانسپٹ بل چینج ابھی مجھے تین صاحب ازر تھے وہ دکھا رہے تھے کہ ان کے کیس کی انٹیمیشن کل ان کو آئی ہے کہ آج ایویڈنس کے لیے کیسز اس کورٹ میں لگے ہوئے ہیں now that's a huge breakthrough lawyers کو SMS کے تھو litigant کو SMS ایمیل کے تھو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کیس کل کس عدالت میں کس سج کے لیے ہے یہ this is a landmark achievement and I don't know میں یہ credit لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں عمر مجھے بتائے گا یہ شاید ہم پائیں ہیں ریزنس میں دوسرا آج ابھی inauguration کی اور demonstration میں میں نے دیکھا تھا chaos machine information machine جس میں آپ اپنے کیس کی details ڈالیں آپ کو proceedings میں پتا چل جائے گا وہ کس stage میں کس عدالت میں کہاں ہے اور کیسے ہے یہ ایک عام litigant کے لیے ایک بہت بڑی تہولت ہے کہ ایک عام آدمی پہلے وقت میں وہ سمن اور notice لیا ہے ہاتھ میں آتا تھا اور پتا کرتا جاتا تھا کہ جی میرا کس عدالت میں میں نے نکل لینی ہے پلینٹ کی اور دوسری چیزوں کی اس کے لیے یہ اب نہیں ہے اب وہ chaos machine جائے گا feed in کرے گا اور اس کو detail آ جائے گی so that he can land to the right court at the right time again یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ west کے اندر i've been told کہ it's common لیکن ہم نے اسلام آباد میں again we are the pioneer ہم نے اس کو شروع کیا ہے online court proceedings وہ بھی چل رہی ہیں we started with کہ جو under trial prisoner ہیں اور جو دوسری presence ہیں ان کی transportation جو روزانہ ہوتی تھی from Adela to the court ان کی video link ہے through حاضری ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا لیکن ابھی we have progress ہم اب آگے چلے گئے ہیں اور trials on the video link اب are of reality again that is an achievement that's something remarkable virtual hearing and copy management system virtual hearing video link it through اور copy management system کہ آپ نے application of certified copy ہے اس کو کیسے track کرنا ہے کدھر ہے وہ online سارا کچھ available ہوگا اور ہو رہا ہے ایک چیز جو کہ high court bar اور district bar دونوں کی طرف سے بہت request تھی کہ bar کو اور high court کو اور courts کو integrate کیا جائے کرنا ہے ورنہ نہیں کریں گے so you will be left behind جو کہ I'm sure کوئی بھی نہیں چاہے گا اسی طریقے سے management information system details about the case proceeding pleading evidence that all is available now online ایک جو I've been told کہ جو چیزیں ابھی pipeline نہیں ہیں اور near future میں انشاءاللہ would be there is notice tracking جو notices summons court issue کرتی ہیں how to track it down that would be available اسی طریقے سے district judiciary اور police کی integration وہ بھی اس عمل کا حصہ ہے اور finally جو سب سے ضروری ہے اور جو I think ہمیں کرنا چاہیے ہم ہائی court میں بھی کرنے کے لیے کرے ہیں اور یہاں پہ بھی اگر رہا ہے e-filing we have to go paper free we have to go for e-filing ہر جگہ اب petitions data record is on the system اور آپ کو اس کی physical ضرورت نہیں ہے یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو automation اور digitization میں ہم نے achieve کی ہیں اور ہمارا target ہے اور آگے اور بھی کریں گے دو تین issues جو کہ کافی تھے عرصے سے pending district judiciary کے حوالے سے جو شاید members of the bar کو directly hit نہ کرتے ہوں but yes I think they did was the issue of promotion of district judiciary وہ الحمدلللہ Allah is kind اور میرے ساتھیوں کی معاملت سے we started that process اس میں ہم نے additional district سے district judiciary کی promotion and senior civil سے additional judiciary کی we have accomplished it and the next phase is on ایک اور issue جو کہ again district judiciary کی availے سے which has been pending for a while وہ appointment of new judges جس میں آپ members of the bar I am sure would be interested that process also has been initiated ہم کوکہ یہ federal public service commission کے ساتھ ہونا ہے so we are interacting with them to ensure کہ یہ ہم جل سے جل اور تھوڑے عرصے میں کر سکھیں کی ان کی queue اور timeline بہت لمبی ہے so rest to show appointment of new civil judges additional district and session judges that process is also under consideration and is underway اور آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو interested ہوں گے and would be the future judiciary ایک پہلی آپ کی cabinet کی طرف سے بھی اور موجودہ cabinet کی طرف سے ایک request رہی ابھی president اور سکھری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا that is about the library بلکل library ہونی چاہیے اور ایک جگہ propose کی گئی جس کی میں technical analysis کہ وہ ضروری ہے کہ انجنیرین کے حوالے سے وہاں نہیں ہو سکتی ہے وہ report positive آئی ہے so آج I announce that I have allocated the space for library دوسرا secretary صاحب and president صاحب نے ایک announce کیا آج training program for the young lawyers یہ بہت اچھا ایک effort ہے بہت اچھا قدم ہے اس کی ایک خاص وجہ جو I feel it is اور میں ہر speech میں اپنا ذکر کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا اس کی کیون ضرورت ہے ان training programs کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو institution آف چیمبر تھا جہاں پہ ینگ سٹرز کو guidance نہیں جا دی تھی وہ institution ختم ہو گیا ہم اب جو آج سف ایک وجہ سے ہے profession for a common man for a litigant for public ہم سب اسی ہی کی وجہ سے انہی کی مرہون منت ہیں اس لیے ان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ جو نا انصافیاں ہیں ہم اس کی دادرسی کے لیے بیٹھے ہیں سو ان کی دادرسی ہم نے کیسے کرنی ہے قانون کے مطابق قانون بتا ہوگا قانون کریں گے اور ان کو help کر سنگ گے سو یہ چیز خالی for lawyers نہیں ہے even for judiciary بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے لارڈ ڈننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے there is no such thing as justice there is always justice according to law ہم نے جو انصاف dispense کرنا ہے وہ قانون اور قائدے سے کرنا ہے ہر وقت ہر جگہ اپنے conscious کے حساب سے نہیں کرنا so as a judge میں ہوں چاہے کوئی ہو میرا ساسی ہو کوئی دیوشری ہو یا members of the bar ہوں ہم سب کے لیے قانون سے شناسہ ضروری ہے اور lawyers in particular چونکہ وہ کسی کا case pleat کرنے آتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کوٹ کو assist کرنا ہے انہوں نے آرگیو کرنا ہے انہوں نے بتانا ہے کہ ایک خاص قسم کے facts اور خاص قسم کے circumstances میں کس طریقے سے cause قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس قانون کے حساب سے ان کا قانون کے مطابق گائیڈ کرنا ہے یہ responsibility ہم سب کی ہے کیونکہ main stakeholder public ہے آخر میں میں صرف اتنا کہنے چاہوں گا کہ جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ جب ہم نے shifting کی بہت ساری problems آئیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہم نے handle and tackle کیا یہ problems نہ ختم ہوئی ہیں نہ ہوں گی یہ جیسے جیسے problems آتی جائیں گی ہم نے مل کے ان کو resolve کرنا ہے ہم جہاں district judiciary میں سے ہوں ہائی court میں سے ہوں ہم بھی بار میں سے ہی ہیں ہمارا تعلق بھی بار میں سے ہم کوئی لہذا نہیں ہم سب بار میں سے آئے ہیں تو ہم بار کے problems کیوں نہیں solve کریں گے ہم حاضر ہیں ضرور کریں بار ہمارا گھر ہے we are part of the bar یہ کبھی دل میں خیال نہ لائیے گا کہ بنچ کی طرف سے کوئی ایسی ہے کہ وہ بار کے problems resolve نہیں کریں گی کیے ہیں problems resolve اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے but we will do it together مل کے کریں گے آخر میں میں پھر آپ سب کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہم کو invite دیا اتنی عزت دی بہت شکریہ